اسلام علیکم میں حنیف فادمہ خوب فور انڈہ ہاف کے بچے ہوں آج میں آپ کو حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کیا سناوں گے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہتے تھے کافروں کو کہ بت کے بادت نہ کرو بت کے بادت نہ کرو وہ بت کے بادت کرتے تھے تو کیا ہوا حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو سزا دیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ میں ان لوگوں کو سزا دینے لگا ہوں یہاں سے آپ چلے جاؤں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی چلے جائے تھے بے صبر ہو کے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کشلی ہے اس میں بیٹھے طفان آیا ٹھیک ہے ان لوگوں نے پٹیا نکالی ٹھیک ہے حضرت یونس کا نام نکلا ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا تیسری دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا پھر وہ لوگ مان گئے کہ اب ہم اس کو پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے پھینک دیا پھر ایک مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اس کو اگر لے وہ اس کو اگر لے وہ مچھلی اس کو کھا لے ٹھیک ہے تو وہ فورٹی دیس تک توبہ کرتے رہے مچھلی کے پیٹ میں پھین جا کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو کہ وہ اس کو مچھلی کی وہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس مچھلی کو کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کو یہاں پہ نکال دیا مچھلی جب مچھلی ہیں میں حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کو یہاں پہ نکال دیا جا کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے درخت کو گایا وہ اس کا سیب کھاتے رہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ایک مکری اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پھیجی اس کا دودھ پیتے رہے اس کے بعد بس پھر سٹری ختم جزاک اللہ خریف